بسم اللہ الرحمن الرحیم فون کر دیتے ہیں حالانکہ آپ کے مصلے کا جواب اسی کے اندر موجود ہوتا ہے تو پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گندم اور جو اور خجور اور کشمش ان چاروں کو کٹھا کر کے ان کی جتنی مقدار مالیت بنتی ہے یعنی اور اس حساب سے صدقہ فطر دینا ہے نہیں اگر کوئی اپنی خوشی سے کشمش کے نساب کے برابر کشمش کی مقدار کے برابر اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے اگر کوئی خجور کے مقدار کے برابر صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی جو کے حساب سے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے ورگرنا کم ہز کم یہ تو ہے کہ گندم کے حساب سے تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا لازمی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چاروں چیزوں کو کٹھا کر کے پھر صدقہ فطر دے یہ ضروری نہیں ہے